اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں اس پر ڈیسٹل فین کے وینڈی کے کنیکشن کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈیڈینچ والی کور کے اندر کون سا کلیا ڈالا جاتا ہے اور کون سی اس میں وائی ڈالی جاتی ہے اور کیسے اس کے ہائی سپیڈ والے ٹرنے ڈالی جاتی ہیں اور اس کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل اس کا تفصیل بتاؤں گا اور اس کے آپ کو کنیکشن کر کے بھی دکھاؤں گا اور اس کی ہم تین سپیڈیں نکالیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گے سپیڈیں کیسے نکالی جاتی ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم جو اسٹارٹنگ والے وائر ہے اس کو علیہ دہ کر لیں گے رننگ والی وائر کو علیہ دہ کر لیں گے تو کنیکشن ہم رننگ سے شروع کریں گے تو ایک سیرہ لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے باندھ لیں گے نشانی کے طور پر دیکھیں میں نے چھوٹے سیٹ سے connection شروع کیے ہیں تو اس کو باندھ لی ہے تو اس کا جو سیٹ کا دوسرا سیرہ ہے یعنی بڑے سیٹ کا جو سیرہ ہے اس کو ہم جو ساتھ والا اس کا دوسرا سیٹ ہوگا اس کے ایک وائر کو ہم چھوڑ کر یعنی چھوٹے کوائل والی وائر کو چھوڑ کر جو بڑے سیٹ والا وائر کا سیرہ ہوگا اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے اگر ہم چھوٹے سیٹ سے شروع کر رہے ہیں تو بڑے سیٹ کی وائر بچے گی بڑے سیٹ کی وائر کو بڑے سیٹ کے ساتھ ملا دیں اور اسی طرح پھر چھوٹے سیٹ کی وائر بچے گی اور چھوٹے سیٹ کی وائر کو چھوٹے سیٹ کے ساتھ اس طرح ملا دیں تو آخر پہ ہمارے دو تاریں بچ جائیں گی تو ان کو ہم باہر نکالیں گے اس طرح سے بھی کنیکشن کیے جاتے ہیں اور ایک تین کے کنیکشن بھی کیے جاتے ہیں یعنی ایک تار ہم سینٹر میں اس کے خالی چھوڑ دیتے ہیں اور جو تیسرے نمبر والی وائر ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے کنیکشن کر دیتے ہیں تو دیکھیں میں نے دوسرے سیٹ کے جو بڑے سیٹ والی وائر تھے اس کے ساتھ اس کے کنیکشن کر دیا تھا ابھی چھوٹے سیٹ کی جو وائر بچی ہے جو تیسرا سیٹ ہوگا رننگ کا اس کے جو چھوٹے سیٹ والی وائر ہے یعنی ایک سیٹ وائر ہم نے پھر سنٹر میں خالی چھوڑ دی ہے تو تیسرے سیٹ کے چھوٹے سیٹ کے سرے کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دی ہے تو ابھی تیسرے سیٹ کا جو بڑا سیرہ بچہ ہے اس کو ہم چوتھا جو سیٹ ہے اس کی ایک وائر چھوڑ کر بڑے والے سیٹ کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ان کو آپس میں ملا دیں گے آخر پہ جو ہمارے پاس وائر بچی ہیں وہ چھوٹے سیٹ کی بچی ہیں کیونکہ ہم نے چھوٹے سیٹ کنیکشن شروع کیے تھے آخر پہ ہمارے پاس چھوٹے سیٹ کی وائر بچی ہیں دیکھیں اس کو بھی میں نے اس طرح نشانی لگا لی ہے ان کو ہم لیڈیں لگا کر باہر نکال لیں گے تو ابھی ہم ان کو کنیکشن کر کے بند کر لیتے ہیں سلیپیں لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کو سلیپیں لگا کر ان کے جو جوڑ لگا ہے ان کو بند کر دیا ہے اور جو دو وائر بچی ہیں ان کو بعد میں ہم لیڈیں لگا کر باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ نشانی کے طور پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو ابھی جہاں سے ہم نے رننگ کے کنیکشن شروع کیے تھے اس کے ساتھ والے سیٹ سے ہی ہم سٹارٹنگ کے کنیکشن شروع کریں گے تو جو چھوٹے سیٹ سے شروع کیا تھا ہم نے تو سٹارٹنگ کے بھی چھوٹے والے سیٹ سے ہی کنیکشن شروع کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو بھی ایک وائر کو نشان نہیں لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو ابھی جو اس سیٹ کا جو دوسرا سیرا ہوگا یعنی بڑے سیٹ والی تار ہوگی اس کو ہم دوسرے جو ساتھ والا سیٹ ہوگا اس کے چھوٹے سیٹ کی وائر کو چھوڑ کر آگے اس کے بڑے سیٹ کے وائر کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے یعنی یہ بھی بالکل ایک تین کے کنیکشن ہوں گے اور جو یہ ہم جوڑ لگائیں گے یہ ہماری ایک سپیڈ ہوگی یعنی پہلے سیٹ کا جو سیرا ہوگا اور جو دوسرے سیٹ کا جو جوڑ ہوگا جو سیرا ہوگا ان کو آپس میں ہم جوڑ دیں گے اور یہ ہماری پہلی سپیڈ ہو جائے گی اس کو بھی ہم وائر لگا کر باہر نکال دیں گے تو دوسرے سیٹ کا جو ابھی سیرا بچہ ہے چھوٹے سیٹ والا اس کو ہم جو سیٹ ہوگا اس کے چھوٹے سیٹ کے ساتھ چھوٹے سیٹ کے سیرے کے ساتھ ملا دیں گے اور سینٹر میں پھر ایک دیکھیں وائر خالی شوڑ دیا ہے ہم نے تیسرے سیٹ کا جو چھوٹا سیرا تھا اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہم نے کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جوڑ ہو جائے گا اس کو ہم سلیپ لگا کر بند کر دیں گے جو تیسرا سیٹ ہے اس کے جو بڑے سیٹ والی وائر بچ چکی ہے اس کو ہم چھوٹے سیٹ کے بڑے سیٹ والے وائر کے ساتھ چھوڑ دیں گے اور چھوٹے سیٹ کی وائر پھر ہم نے سینٹر میں خالی چھوڑ دیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹر میں ایک تار کو چھوڑ دینا ہے اور تیسری تار کے ساتھ اس کے کنیکشن ہو جائیں گے اس طرح اس کو ایک دین کے کنیکشن بھی کہا جاتا ہے اور ایک تین کے اس کے کنیشن کرنے ہیں تو اس کو بھی ہم آخر پر نشانی لگا لیں گے اور اس کو بھی ہم لیڈیں لگا کر اس کو باہر نکال لیں گے ابھی ہم اس کی تیسری سپیڈ نکال لیتے ہیں جو ہم نے دوسری سپیڈ نکالی ہے پہلے سیٹ کا اور دوسرے سیٹ کا جو جوڑ تھا وہ ہماری دوسری سپیڈ تھی اور جو دوسرے سیٹ کا چھوٹا اور بڑے سیٹ کی سینٹر والی وائر ہوتی ہے یعنی جو دوسرا سیٹ ہے اس کے جو سینٹر میں ایک وائر ہوتی ہے جو بڑے سیٹ کو اور چھوٹے سیٹ کو آپس میں ملاتی ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے تو اس کو ہم تیسری سپیڈ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کے سینٹر سے ایک وائر نکال لی ہے اس کو ہم تیسری سپیڈ بنائیں گے اس کو وائر لگا کر اس کو بھی باہر نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری تین سپیڈ مکمل ہو چکی ہیں جہاں سے ہم نے کنیکشن کو شروع کیا ہے وہ ہماری مین سپیڈ ہو جائے گی اس کو وائر لگا کر ہم باہر نکال لیں گے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چکر الٹے یا سیدھے ہونے کا تھوڑا سا سمجھ نہیں آتی کسی کو اس کے چکر کیسے سیدھے کیے جائیں تو میں آپ کو ایک مین ٹرک بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ پنکھے پیٹ کر کے باہر سے چکر کو الٹا سیدھا کر سکتے ہیں رننگ کے اوپر چکر کو سیدھا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی جو جوڑ بچے ہیں دو جوڑ ہیں اس کو ہم بند کر لیتے ہیں وہ یہ لیڈے لگا کر جہاں پہ ہم نے نشانیاں لگائی ہیں ان کو ہم باہر نکال دیں گے جو رننگ والی وائر ہیں ان کو علیدہ دو تارے لگا لیں گے سیم کلر کی جو اسٹارٹنگ کے نشانیاں لگائی ہیں ان کو بھی وائر لگا کر باہر نکال دیں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں میں نے وائر لگا دی ہیں تو یہ جو ہلکے لال کلر کی وائر ہیں یہ ہماری رننگ کی وائر ہیں پہلے ہم نے کنشن شروع کیے تھے یہ ہماری رننگ کی وائر ہیں اور جو یہ مین ہماری یہ اسٹارٹنگ والی جو پیلے کلر کی وائر ہے جہاں سے ہم نے کنشن شروع کیے تھے یہ ہماری مین وائر ہو جائے گی تو اس کے کنشن کیسے سیدھے کرنے ہیں اس کو ہم رننگ کے ساتھ ایک تار کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس کے ساتھ یہ ہماری مین سپیڈ ہو جائے گی اور جو رننگ کی ایک تار یہ والی بچی ہے اس کو اور اسٹارٹنگ کی جو دوسرے سائیڈ والی پیلی تار بچی ہے اس کے ساتھ ہم کپیسٹر لگا دیں گے جو ہم نے دو سپیڈیں نکالی تھیں یہ بلیک وائر یہ ہماری سپیڈ کی تارے ہیں یہ رننگ اور اسٹارٹنگ کی جو دو تارے ہم ملا رہے ہیں یہ ہماری مین سپیڈ ہو گی یہ فول سپیڈ ہو گی دو نمبر اور تین نمبر کی سپیڈ ہو گی تو رننگ اور اسٹارٹنگ کے جو دو وائر بچی ہیں کے ساتھ کپیسٹر لگا دیں گے اگر چکر الٹے ہو رہے ہیں تو رننگ کی جو ہم نے مین وائر کے ساتھ سٹارٹنگ والی تار کے ساتھ اس کے گنیشن کی ہے اس کو کھول کر ہم کپیسٹر والی تار کے ساتھ لگا دیں گے اور رننگ والی مین کے ساتھ لگا دیں گے مین وائر کے ساتھ لگا دیں گے تو اس طرح سے اس کے چکر سیدھے ہو جائیں گے اور یہ اچھے سے کام کرے گا تو اس طرح سے ہم باہر تاریں نکال لیں تو آسانی کے ساتھ اس کے چکر کو رننگ کے اوپر آسانی کے ساتھ سیدھا کر سکتے ہیں اور اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں جو دوسری دو نمبر اور تین نمبر سپیڈ نکالی تھی جہاں سے ہم نے کنیشن شروع کیے تھے اس کوائل کا اور دوسرے کوائل کا جو ایک جوڑ ہوتا ہے وہ ہماری دوسری سپیڈ ہو جاتی ہے اور دوسرے کوائل کی جو سینٹر والی چھوٹے اور بڑے کوائل کی جو سینٹر والی وائر ہوتی ہے وہ ہماری تیسری سپیڈ ہو جاتی ہے اس کے اندر جو میں نمبر ڈال رہا ہوں وہ اٹھائیس اور تیس نمبر ہے اور جو اس کے رننگ کے جو چھوٹے کوائل کی ترنے ہیں وہ ایک سو ستر اور بڑے کوائل کی ترنے دو سو ہیں اسٹارٹنگ کے جو چھوٹے کوائل کی ترنے ہیں وہ دو سو ہیں اور جو اسٹارٹنگ کے بڑے کوئل کے ٹرنے ہیں وہ تین سو ہیں اس کے اندر ساڑھے تین سو گرام رننگ کا وزن ہے اور تین سو گرام اسٹارٹنگ کا وزن ہے کاپر میں یہ وینڈ کر رہا ہوں اس کلیے سے اس پنکھے کی سپیڑ بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ صحیح کام کرتا ہے تو ابھی ہم اس کو سلیپے لگا کر بند کر لیتے ہیں اور اس کو دھاگا لگا کر اس تاروں کو باہر نکال لیں گے اور اس کو وارنش کر دیں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملے گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ